بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلا آلہی واسحابہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو ان جاءکم فاسق ان جاءکم فاسقم بنبع فتبینو صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واسحابکہ یا اولن نبیین ویا آخرن نبیین مولای صلی اللہ وسلم دائماً آبدا على حبیبی کا خیر الخلق کلہمی منزہن ان شریکن فی محاسنی و جوہر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرض علی الامامی رب صلی اللہ وسلم دائماً آبدا على حبیبی کا خیر الخلق کلہمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ وعم نوالوہ واتم برانوہ وعازم شانوہ وجل ذکروہ وعز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کہ دربارِ گہربار میں حدیت رودو سلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نازرین حاضرین سامین رب ذل جلال کے فضل و توفیق سے آج تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کی طرف سے تعظیم سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جلالی صاحب نے رجوع کر لیا رجوع کر لیا رجوع کر لیا تو اگر ان کا قد اس لفظ سے بڑھ جاتا ہے تو بے شک کہتے رہے ہم نے جو کیا وہ سب کے سامنے ہیں وہ کہیں اور کوئی انہیں نہ روکے لیکن عجیب منطق ہے آدھے جو ہیں وہ رجوع کہنے میں جلد باز ہیں اور کچھ ابھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا کا تب بڑھا ہوگا کہ جب ہم اور لفظوں سے ان کو کہیں کہ یہ رجوع ہے یہ معافی ہے یہ توبہ ہے اس کشم کشم میں کسی کے کوئی مقاصد ہیں کسی کے کوئی مقاصد ہیں تو میں اس بنیاد پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں رجوع کر لیا بے شک کہیں لیکن ذرا وہ یہ کلپ سن کر بتائیں کہ انہیں قبر سے اٹھا کے کیسے رجوع کروائیں گے اور صرف یہ نہیں میں نے جو لفظ پیش کیے حضرت سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ لے کے جو الفاظ پیش کیے تو میں ان کی آواز بھی پیش کر دیتا ہوں پھر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ لے کی آواز بھی پیش کر دیتا ہوں تو ان کی آواز میں سن لو اور اس کے بعد پھر فیصلہ کرو کہ میرا رجوع اگر ضروری ہے تو پھر سارا الزام تو ان پہ آ جائے گا کہ وہ غلطی تھی تو انہوں نے رجوع کر لیا تو یہ تو پھر آپ قبر سے آئی نہیں سکتے یہ کیسے رجوع کریں گے یہ کن لوگوں کو آپ کھلی چھوٹی دینا چاہتے ہیں یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو کہ اس سے رجوع کرو یہ تو میں تجھے سیکڑوں لوگوں کا دکھا سکتا ہوں سیکڑوں کا اصول کے مطابق تو کیا سب جب کہیں گے مخالف دیوبندی بھی کہیں گے وہابی بھی رافضی بھی کہ یہ تمہارے ساڑھے بڑے ہی توبہ کی یہ بغیر فوت ہوئے تو ان کا تو حکم ہی کچھ اور ہے اشرف آسف جلالی کے رجوع کی بات نہیں چودہ صدیوں کے اہل سنت کے وقار کی بات ہے اکابرین امت کے عقیدے کے تحفظ کی بات ہے سادات کرام کی عزت و آبرو اہل بیت اطہار علیہ مردوان اور صحابہ کرام علیہ مردوان کی عزت و ناموس کی عفاظت کی بات ہے چلو یہ کلے پہ ایک بار سن لو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ لفظ لکھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی اہل بیت سے کہ یہ غلطی نہیں کر سکتے یہ بھول چوک ان سے نہیں ہو سکتی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بھی بھول سکتے ہیں ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے اور یہ بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں بتقاضہ بشریت چاہے وہ اہل بیت کا کوئی بہت بڑا فرد ہو امام حسن ہو امام حسین ہو علی المرتضی ہو تو طبقہ انبیاء کو اللہ نے معصوم رکھا ہے اسمت جو ہے یہ مخصوص ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ کہنا کہ یہ پاک ہیں نبیوں کی طرح یہ عقیدہ غلط ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے کیونکہ اس پر دلیل نہیں ہے اسمت انبیاء پر تو ہے لیکن ان لوگوں کے اسمت پر کوئی دلیل نہیں ہے ازواج متحرات بھی جو ہیں وہ محفوظات ہیں معصومات نہیں ہیں محفوظات ہیں دیکھیں نا اگر امکانِ گناہ نہ ہوتا تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں اگر تم میں سے کسی نے فاشہ کام کیا تو امت کے لوگوں کو ایک بدلہ دوں گا اور تمہیں دو اس لئے تم رسول کی بیوی ہو اور ایسا کام کیوں کیا ہے امکانِ گناہ نہ ہوتا تو اللہ کیوں فرماتا تو جب مائیں معصوم نہیں ہیں تو اولاد کس طرح معصوم ہو سکتی ہے آوازِ محر علی حضرت نصیر الدین نصیر ان کا کلپ ان کی آواز اب جو تڑپ رہے ہیں آشیانوں میں وہ ذرا سنیں اور بتائیں کہ میری بات میں پیر میر علی شاہ صاحب کی بات میں اور پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کی بات میں فرق کیا ہے اگر ان کے بارے میں آج تک کوئی فتوہ نہیں اگلا تم نے تو مجھ فقیر کے لحاظ سے کیوں آج کیا ہے مروڑ اندر کیوں ایسا کیا جا رہا اب دیکھو یہ تم نے سن لیا اس کے اندر جو الفاظ بولے ہیں پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب نے وہ آپ کان کھول کے سن لیں اب رفضی تو ان لفظوں کو کفر کہہ رہے ہیں تم آج پسپائی اختیار کر رہے ہو کہ جلالی کو کہلیں تو کوئی بات نہیں یہ بات جلالی تک نہیں رکے گی تمہاری اس پسپائی سے یہ تمہارے سارے اکابرین کی یہ بات کبڑیں اکاڑے گی اور یہ لفظ جو انہوں نے کہے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ لفظ لکھے ہیں کہ یہ نہیں کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی اہلِ بیعت سے کہ یہ غلطی نہیں کر سکتے ہم نے تو غلطی کا لفظ بھی نہیں آنے دیا بیان کرتے ہوئے ہم نے صرف خطا تک جو کہ غلطی کی وہ کس میں نہیں جو خطا کی ہیں غلطی غلطی ہے یہ بخاری میں حدیث مصطفی علیہ السلام ہے غلطی کے لحاظ سے حدیث نہیں خطا کے لحاظ سے ہے ہم نے تو لفظ خطا اور وہ بھی جوابی طور پر اور وہ بھی مشروع طریقے سے اس کا ذکر کیا تو یہاں تو خطا کے ساتھ کہا کہ اہلِ بیعت سے کہ یہ غلطی نہیں کر سکتے یہ بھول چوک ان سے نہیں ہو سکتی ایسی کوئی بات نہیں یہ پیر نصیر صاحب کہہ رہے ہیں یعنی ان سے بھی غلطی ہوتی ہے غلطی ہو سکتی ہے ان سے بھی اور پھر انہوں نے یہ کہا عصمت جو ہے یہ مخصوص ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ یہ کہنا کہ یہ پاک ہے نبیوں کی طرح یہ عقیدہ غلط ہے نبیوں کی طرح پاک ہے یہ رفضیوں کا عقیدہ ہے جو آج یہ سارے فریب خردہ کہ وہ سواریاں بیٹھاتے وقت تو داتا صاحب کا بورڈ لگاتے ہیں اور اتارتے گامیشہ ہیں وہ ٹولا جو داتا صاحب کا بورڈ لگا کے اتارنے والا وہ سارے کا سارا پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نصیر نے جس مطلب کو غلط کہا یہ سارے آج اس مطلب کو ثابت کرنے کے لئے روافض کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر سیدوں کے ساتھ کون ہے اور روافض کے ساتھ کون ہے اور اس میں انہوں نے یہ لکھا اہل سنت کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اہلِ بیعت اطہار علیہ مردوان یہ بھی نبیوں کی طرح پاک ہیں حالانکہ ان لفظوں میں بھی کئی چیزیں ہا سکتی ہیں ذہن میں ہم نے تو ہی اس طرح کے بلفظ نہیں بولے اور پھر جب آپ یہ کہتے ہیں ازواجِ متحرات بھی جو ہیں وہ محفوظات ہیں معصومات نہیں ہیں اور بلکہ انہوں نے تو آگے پھر قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے آیت قرآن کی پڑھ کے کیا ثابت کیا ہے کہ معصومات نہیں ہیں اس کو بغزِ اہلِ بیعت کہو گے اس کو سجدہ پاک کی گستاخی کہو گے جب مائیں معصوم نہیں تو اولاد کس طرح معصوم ہو سکتی ہے یعنی جب حضرت سجدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ معصوم نہیں تو ان کی اولاد کی آگے بات کر رہے ہیں پیر نصیر صاحب گمراہ کرنے والا گمراہ کر جائے اور ہم کہیں چونکہ عوام جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی لہذا جواب ہی نہ دو مطلب یہ بنا کہ بیماری پھیلانے والا تو عوام میں بھی پھیلا جائے دوائی دینے والا عوام میں نہ دے وہ کہیں خواس میں دے یہ فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر ہم نے کہا کہ ہم جائز نہیں سمجھتے پہلے مرحلہ میں بھی لفظِ خطا کی نسبت کرنا وہ بھی خطا اجتہادی دوسرے میں بھی جائز نہیں سمجھتے تیسرے میں بھی ہمارا نعرہ یہ ہے بے خطا بے گناہ سیدہ ظاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ لیکن جواب دیتے وقت اس مطلب کو بیان کرتے ہوئے گناہ والا کوئی نہیں کسور والا نہیں نقص والا نہیں عیب والا نہیں وہ جو اہل سنت کا چودہ صدیوں میں قرآن سنت سے عقیدہ ہے کہ غیر معصومہ ہیں سیدہ اس غیر معصومہ کی جگہ سمجھانے کے لئے امکانِ خطا بولا اور پھر امکانِ خطا کی آگے تشریح کی یہ جو تشریح کی یا پیر صاحب نے جو امکانِ خطا لکھا یا پیر نصیر صاحب جو بول رہے ہیں یا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ابھی فتاوہ رفضیہ سے جو میں عبارت پیش کروں گا یا اس طرح کی سینکڑوں عبارت یہ سب کچھ اس لئے پیش کروں گا کہ ایسا بولنا شرن غلط نہیں تھا پوری گستاخی تو کیا گستاخی کی بھو بھی اس میں نہیں تھی اور ہم نے اس کے متبادل لفظ دے کے صرف آسانی بنائی عوام کے سمجھنے کے لئے اور یہ کہا کہ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے اور اپنی اس بات پر قائم ہے لیکن وہ جو کچھ ہم نے کیا اب اس کے بعد کئی اڑے ہوئے ہیں جی توبہ کریں جی معافی مانگیں جی رجوع کریں جی کیا میں مسئلہ کے اہل سنت سے رجوع کروں کیا میں تمہارا قد بڑھانے کے لئے رجوع کروں اگر اس لفظ میں توہین کی بو بھی ہوتی میں کروڑ بار رجوع کرتا میں نے تو مسئلہ کے اہل سنت بیان کیا اور میں نے عوام کو اس آسانی کے لئے کہا کہ اب ہم جہاں پہلے وہ لفظ بولے جا رہے تھے خطاب پر تھی اس جگہ ہم کہہ دیں گے معصومہ نہیں تھی معصومہ نہیں تھی معصومہ نہیں تھی نبیہ نہیں تھی جیسے معصومہ نہیں تھی کہنا کوئی توہین نہیں ایسے اس کے متبادل جفظ جو ہے وہ بھی جس نکتہ نظر میں بولے گئے ان میں تو کوئی بات نہیں تھی اور اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا قد بڑا ہوگا ہم کہیں گے جلالی سے ہم نے رجوع کرائے آدمیں توبہ کروائی توہارا قد بڑا ہوگا مگر دین پر تو حملہ بر ہو جاؤ گے میں جنسیوں کو پھر کہہ رہا ہوں جو میں نے کہا وہ اہل سنت کے چودہ صدیوں میں ہمارا دین ہے کفریات بکنے والے اس عمر کے بارے میں توہین کے لئے ایف ای آرے کٹوارے ہیں اس لئے میں نے چیلنگ کر دیا ہے سپریم کورٹ میں قومی انسیملی میں اگر وہاں قرار داد پیش کرنی ہے تو مجھے بھی بڑاؤ میں بتاؤں کہ صورتحال کیا ہے ہم عظمت رسول کے ہم چادر بطول کے ہمارا عقیدہ برملا تیبہ تاہرہ بے خطا بے گناہ توہ ہمارے نزدیک پہلے مرحلہ کے اندر بھی خطا کی نشبت سیدہ تیبہ تاہرہ رضی اللہ عنہ کی طرف جائز نہیں دوسرے مرحلہ کے اندر بھی جائز نہیں اور اس میں یعنی خطا سے مراد خطا اجتحادی یعنی بلا ضرورت اپنے طور پر نہ بولا جائے اس کی نسبت نہ کی جائے لیکن جب کوئی عقیدے کی وضاحت کوئی پوچھ رہا ہو اور پھر بالخصوص جس وقت مخالفین کی دلیلوں کا جواب دیا جا رہا ہو تو وہ علیدہ معاملہ ہے اور وہ بھی جو شرائط ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہمارے نزدیک تو لفظ خطا گناہ کے ساتھ ملا کر بولنا بھی کسی وقت جواب میں بھی صحیح نہیں کیونکہ جب لفظ خطا کو گناہ کے ساتھ بولا جاتا ہے ملا کر اس لفظ خطا سے عیب کی بو آتی ہے اور ہم نے جس کا ذکر کیا وہ حدیث بخاری کے مطابق کہ جو عیب نہیں معصیت نہیں اور پھر اس پر عجر و ثواب بھی ہے اس سلسلہ میں ہماری یہ تو جہد جو ہے جس کو آج ماذا اللہ بے عدوی سے کچھ لوگ تعبیر کر رہے ہیں یا کچھ کہتے ہیں ضرورت اس چیز کی کیا ہے کچھ کہتے ہیں کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عوالے دی جائیں کہ سیدہ کی طرف خطا کی نسبت کرنا جائز ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جد و جہد اور تحریک جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت میں محسوس یا غیر محسوس طریقے سے رفض سرائط نہ کرے جو کہ نہ اس رفض پہ اہلِ بیتِ اطحار علیہ مردوان راضی ہیں اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نہ ہی اللہ تعالیٰ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان عقائد پر راضی ہیں تو ہمارا تیشدہ عقیدہ ہے جس سے ہم کسی حکومت کسی ٹولے کے دباؤ میں آ کر کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اس میں کوئی بو تک ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعدوی کی بلکہ جو مخالف کہہ رہے ہیں وہ عقیدہ غلط ہے وہ یہ ہے کہ معصوم انسانوں میں صرف انبیاء کرام علیہ مسلم ہے آئمہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو وہ معصوم کہتے ہیں تو ہم انبیاء علیہ مسلم کے سوا کسی کو بھی انسانوں میں معصوم نہیں مانتے اب اس میں اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ بغض اہل بیت ہے تو اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے اہل سنت اپنے عقیدے پر حب اہل بیت کی وجہ سے قیم ہے کہ معصومیت نبیوں کے لیے ہوتی ہے اب اس میں آگے دو صورتحال نظر آ رہی ہیں ایک یہ ہے کہ یعنی ضرورت پیش آ گئی ہے جو چودہ صدیوں میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اس کو بیان کریں کہ حضرت سیدہ فاطمہ تیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے مگر آپ معصومہ نہیں ہیں اب کچھ لوگ تو اہل سنت میں بھی جہالت سے آ کر معصومہ کہنے پر بھی تلے ہوئے ہیں جو کہ روافض کے نزدیک اس کی جو تعریف ہے وہ نبوت سے بھی اونچہ ایک درجہ ہے بعض وجو میں دوسری طرف ہم اہل سنت میں ہی ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو بولنے تک تو یہ کہتا ہے کہ غیر معصومہ ہیں معصوم صرف نبی ہیں مگر عملن بیان کرتے وقت عقیدہ وہ وہی بیان کرتے ہیں جو عقیدہ روافض کا ہے یعنی غیر معصومہ کہہ کر بھی بات روافض والی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ روافض کے نزدیک معصوم ہیں آئمہ مثلا سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئمہ اہل بیت معصوم ہیں مطلب کیا ہے کہ وہ ہمارے نزدیک جو نبیوں کا مقام ہے اس سے بھی آگے معصوموں کا مقام مانتے ہیں کس طرح کہ ہمارے نزدیک انبیاء علیہ السلام سے خطا اجتہادی جو کہ معصیت نہیں اس کا امکان تو کیا اس کا وقوع بھی مانا گیا جبکہ روافض کے نزدیک سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خطا اجتہادی کا وقوع تو کیا امکان بھی نہیں مانا جا سکتا تو اب ہمارے جو لوگ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مسئلے میں یہ سٹینڈ لے رہے ہیں کہ آپ کی طرف خطا اجتہادی کی بھی نسبت نہ کی جائے وہ بھی جو مشروع طریقے سے اتنے ہی اس کا مطلب یہ بنا کہ وہ سیدہ پاک کے لیے ایک وہ وصف ثابت کرنا چاہتے ہیں جو نبیوں سے بھی آگے کا ہے جو نبوبت سے بھی آگے کا ہے تو یہ ہے غیر محسوس طریقے سے معصومہ ماننا کہ کہنا تو غیر معصومہ مگر عملا ماننا ویسے جیسے روافظ معصومہ کو مانتے ہیں اور نبیوں سے بھی ایک درجہ اونچا اس کی سرے یعنی ان حالات میں سرے فرست واضح طور پر یہ مثال ہے کہ جس پر آج آزمائش میں عوام تو کیا امت کے علماء بھی کتنے فنسے ہوئے ہیں کہ وہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جواب دیتے ہوئے ان شرطوں کے ساتھ بھی خطا اجتہادی کی نسبت کرنے کو بہد بھی کہہ رہے ہیں جبکہ یہ نسبت ہمارے اکابر نے بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نبیوں کی طرف بھی مانی ہوئی ہے تو پھر کیا نتیجہ نکلا کہ رفض رافضیت اہل سنت میں مسلسل یہ موضوعات بیان نہ ہونے کی وجہ سے اہل سنت میں سرائت کر چکی ہے کہ اگرچہ یہ مانتے سیدہ پاک کو غیر معصوم ہیں مگر مانتے وہ شان ہیں جو شان نبیوں سے بھی آگے ہے کس بات میں خطائے اجتہادی کی نسبت نہ کر کے اب اس سلسلہ میں عام نہیں یہ ترجمہ کرنزل ایمان جو ہے قرآن ہے اور میں سارے ان خطیبوں سے ان پیروں سے کہ ہم محبت والے ہیں ہم عدب والے ہیں ہم یقیناً محبت والے ہیں ہم عدب والے ہیں تو اس پر ہاشیہ جو ہے تفسیری ہاشیہ خزائن العرفان وہ حضرت قبلہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کا ہے ایک سید ذات کا تفسیری ہاشیہ عام رسالہ نہیں قرآن کی تفسیر اس میں جو قرآن مجید برحان رشید کی سورہ باکرہ کی آیت نمبر پینتیس ہے وَلَا تَقْرَبَا حَذِهِشْ شَجْعَوْرَاتَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اس کے ہاشیہ تفسیری ہاشیہ میں حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تعالی کیا لکھتے ہیں تفسیری ہاشیہ جو اس چھاپے کے مطابق بقیان میں لکھا ہے ایک ہزار پچانمیں صفحہ پر یہ تفسیری ہاشیہ کیا لکھا ہے اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ لا تقربہ کی نہی تنزیحی ہے تحریمی نہیں کہ اللہ تعالی نے جو روکا ہے کہ قریب نہ جاؤ تو یہ نہی تحریمی نہیں تنزیحی ہے اب یہ ہماری غلطی ہے نا کہ قرآن کا جو مطلب ہے وہ ہم لفظ بولیں گے تاکہ کوئی کہ عوام کو کیا پتا ہے ان چیزوں کا تو عوام کو پتا ہونا چاہیے نا کہ مقروح تحریمی کیا ہوتا ہے مقروح تنزیحی کیا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو چیز نبوت کی طرف منصوب ہو سکتی ہے تو نبوت کے نیچے وہ منصوب کریں گے تو توہین نہیں ہوگی بلکہ اس کا مشروع طریقے سے اگر نچلی نچلے طبقے کے لیے جائز نہیں سمجھیں گے تو پھر عملا روافظ والا کی ادھا نظر آئے گا کہ یہ تو اس طبقے کی شان نبیوں سے زیادہ مانتے ہیں کہ نبیوں کی طرف نسبت جائز سمجھتے ہیں اور سیدہ کی طرف نسبت جائز نہیں سمجھ رہے ہیں اب یہ جملہ دیکھو یہ تمام ساداتِ کرام مشایخ مفتیانِ کرام تمام ملتِ سلامی یا تمام عوام کی طرف منصوب کر رہا ہوں یہ اپنے اپنے پاس جو گھروں میں موجود ہے قرآن مجید کنز و ایمان تو اس پر یہ دیکھ لے ولا تقربہ کے حاشیے میں کیا لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ لا تقربہ کی نہی تنزیحی ہے تحریمی نہیں ہے یعنی اجتحاد انہوں نے کیا کیونکہ اگر وہ تحریمی سمجھتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتحاد میں خطا ہوئی اور خطا اجتحادی معصیت نہیں ہوتی تو میں سارے مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ جو بات قرآن کی تفسیر میں حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی لکھ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی صرف امکان نہیں وقوع اور ساتھ قید لگا رہے ہیں خطا اجتحادی کی تو حضرت آدم علیہ السلام سے وقوع خطا اجتحادی اگر توہین نہیں اور بالیقین نہیں تو جو نبوہ سے نیچے طبقہ ہے وہاں خطا اجتحادی کا امکان یا امکان بمانہ وقوع اور وہ بلکہ ایک عجر و ثواب ہے اس کو توہین کیوں کہا جا رہا ہے اور اگر کہا جا رہا ہے تو روافظ کے نظریے پہ کہا جا رہا ہے چونکہ روافظ جو ہیں وہ معصومیت کو نبوہ سے بھی آگے مانتے ہیں اور ان کا نظریہ ہے کہ سیدہ خطا اجتحادی بھی نہیں کر سکتی اور اگر سنی نبی کی تو خطا اجتحادی کا وقوع بھی مانے اور سیدہ پاک کی خطا اجتحادی کا امکان بھی نہ مانے تو پھر کیا ثابت ہوا کہ یہ ٹولہ جو ہے غیر محسوس طریقے سے روافظ کے نظریے پر ہے اگر سنت کے نظریے پر ہوتا تو جہاں جو چیز نبوت کی طرف منصوب ہو سکتی ہے وہ نبوت سے نچلے طبقے کی طرف کیوں نہیں منصوب ہو سکتی اور پھر اس کو گستاخی کیسے کہہ جا سکتا ہے بلکہ اگر نفی کی جائے گی تو پھر گستاخی بنے گی کس طرح نفی کی جائے گی کہ امکان ہی نہیں تو پھر یہ ہوگا کہ نبوت کی توہین ہو رہی ہے کہ نبوت میں تو یہ لوگ امکان مانتے ہیں یہ ہمیں دیوبندی کہیں گے خارجی کہیں گے سارے لوگ کہیں گے کہ تم تمہارے اسلاف کا چودہ صدیوں میں تو یہ نظریہ ہے کہ اہل بیعت کا مقام اور صحابہ کا مقام نبوت کے نیچے ہے لیکن عملن تم اوپر مان رہے ہو چون کس طرح اوپر مان رہے ہو کہ تم ایک نبی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف تو خطہ کی نسبت کر رہے ہو خطہ اجتحادی کہہ کر اور وہ کے معصیت نہیں اگرچہ مقروع تنظیح ہی سمجھا اجتحاد میں اجتحاد تھا اور اجتحاد میں جو خطہ ہوئی وہ معصیت نہیں عیب نہیں تو یہ بات جب ایک نبی علیہ السلام کے لیے مانتے ہیں آل سنت اور اس میں شک نہیں اور یہ ہم نہیں کہیں سکتے کہ یہ عدب والوں کی زبان نہیں سید نعیم الدین مراد عبادی کو عدب سکھانے کی ضرورت ہے یا چھوٹے چھوٹے خطیب تہر القادری کی وہ تقریریں وہ بندہ جس نے ارتدار تک کی غلطیاں کی ہوئی ہیں آج وہ چھوکر خطیب اس کی تقریریں لگا کے لوگوں کو سنا رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ عدب سید نعیم الدین مراد عبادی نے کہ اللہ کے عظیم پیغمبر سیدن آدم علیہ السلام کے بارے میں صرف امکان نہیں وقوع لکھا خطا اجتحادی کا اور پھر کہا کہ یہ معصیت نہیں مجھے اس لحاظ سے بھی کہنا پڑ رہا ہے کروڑوں سلام ہوں سیدہ کی پاک نسل کو پاک ذات کو ہم ان کے قدموں کی خاک اگر آج کو یہ کہتا ہے کہ خطا اجتحادی کی نسبت ان کی طرف اگر کی جائے گی تو سیدوں کو تکلیف ہوتی ہے تو میں کہوں گا حضرت آدم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی کوئی بیٹا نہیں کہ ان کی طرف تو مان رہے ہو نسبت خطا اجتحادی کی اور کوئی توہین نہیں ہوئی تو پھر اگر رافضیوں والا عقیدہ نہ ہو تو پھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کی طرف خطا اجتحادی کے امکان یا وقوع کی نسبت جن شرطوں کے ساتھ جوابی طور پر ہم نے کہا اسے بے عدبی کہنا خطا ہے چونکہ جب نبیوں کے لئے مان رہے ہو تو پھر نبیوں کے نیچے ماننا یہ بے عدبی نہیں یہ نظریہ اہل سنت ہے اس سے سیدہ طیبہ کی شان پر حملہ نہیں ہوتا اور اس میں دوسری بات اس سے بھی آگے کی ہے وہ حدیث شریف میں ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حتادم علیہ السلام کی آذکر ہو رہا ہے اور نسبت خطا کی ہو رہی ہے مطلقا خطا ہم نے جب امکان خطا میں آگے خطا اجتحادی کی وضاحت کی تو لوگ بولتے مطلقا تم خطا کہہ رہے تھے اب تم ساتھ اجتحادی کہہ رہے ہو تو یہ یہاں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو بیان کرتے ہوئے نسبت خطا کی مطلقا کر دی تو اے کسی کی ہستی کہ وہ سرکار کی طرف کوئی نسبت کرے کسی اے کی کہ کیوں نسبت کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نبوت کا اب کون جانتا ہوگا اب کون سکھ لائے گا آقی لفظ آج یہ ان سے کل پوچھا جا سکتا ہے کہ جس بات سے تم رجوع کروار ہو وہ لفظ کیا تم سارے دین سے حضف کروگے اور پھر ترجمہ اردو میں کرتے وقت اس ذات نے ترجمہ کیا جن کی ہر روش نبوت کا عدب سکھاتی ہے مجدد دین و ملت امام علی سنت آل حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی یہ فتاوہ رضوی شریف کی تیس میں جلد ہے اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ السلام کا فرمان آپ نے ذکر کیا حدیث مصطفی علیہ السلام ہم سرکار کی رہوں کے غبار پہ کروڑ بار قربان کیا حیثیت ہے ہماری لیکن ہم اس سوچ پر ہیں جو تعلیم سرکار علیہ السلام نے اپنی امت کو دی ہے ہم آج کے جاہل خطیبوں کے بنائے ہوئے ذابطے دیکھیں یا دربار رسالت کی تعلیمات کو دیکھیں سیدوں کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ذات کی تعلیم کیا ہے ایمان کو دیکھیں ایران کو نہ دیکھیں قرآن کو دیکھیں ایران کو نہ دیکھیں مستدرک للحاکم کی حدیث ہے لفظ یہ ہے کہ ہمارے آقا مقتراف آدم الخطیعت لما اقتراف آدم الخطیعت لما اقتراف آدم الخطیعت اب میں اپنی زبان کا ترجمہ نہیں میں بریلی کے تاجدار کا لکھا ہوا ترجمہ دکھا رہا اور اس طرح میں سیکڑوں دلیل سیکڑوں اماموں کی دکھا سکتا اور مقصد یہ نہیں کہ سیدہ پاک کی شان گھٹ ثابت کی جائے مقصد یہ ہے کہ جو اہل سنت میں چھپا ہوا رفظ آ رہا ہے اس کا رستہ رکھا جائے اعلانیاں تو یہ ہے نا کہ جو بونگے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ معصومہ ہم مانیں گے ہم نہیں غیر معصومہ مانگتے تو یہ اعلانیاں رفظ ہے اور جو کہہ کے کالے مفتی وہ ایک مخصوص ایکٹر ہے روتے روتے جو کہہ رہا تھا کہہ کہ غیر معصومہ مگر بیان وہ کرے جو شیعوں کا مذہب ہے تو ترجمہ کیا کیا آلہ حضرت فاضل بریلوی رحم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعنی آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا سارے کان کھول لیں اور جن کا جتنا عدب ہے ان کے سامنے میں ہاتھ باندھے درخواست پیش کر رہا ہوں مجھے وہ جاہل کہیں ہزار بار مگر سرکار کی حدیث تو مانیں میں جو بولنے والا ہوں میں سید نہیں میں پیر نہیں میں عالم بھی پورا نہیں لیکن حدیث سرکار کی ہے اور اگر یہ ترجمہ آل حضرت کہا نہیں تو کوئی اور کر دکھائے کیا کرے گا خطیہ کا ترجمہ کیا کرے گا اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں یہاں امکان خطا نہیں وقوع خطا ہے امکان خطا صرف نہیں بلکہ بلکہ ایک طرفہ ماضی ہے وہ گندم کا دانہ کھانا اس کو خطا کہا اور سات اجتہادی کی قید بھی نہیں ہے جو آج کہتے ہیں کہ وہ پیر میرنی شاہ صاحب نے تو سات اجتہادی کی قید نہیں لگائی اور تم اب اجتہادی کی قید لگا رہے ہو یا تم جب بول رہے تھے تو اس وقت تم وہ سات اجتہادی نہیں تھا تو میں ان سب کو ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اور انہیں درخواست یہ کرتا ہوں کہ کان ذرا کھولو اور صفحہ نمبر آنکھیں کھول کے کان کھول کے میری آواز سن لو آنکھیں کھول کے اپنے پاس پتا ورزویہ شریف جو پڑا ہے ایک سو چھاسی صفحہ تیسمی جلد کا پڑھ لو اور پھر سوچو کہ تم جو آج زد لگائے ہوئے ہو کہ رجوع کرو رجوع کرو رجوع کرو اگر کائنات کے کسی بندے نے یہ حدیث تمہارے سامنے رکھ دی کہ اب یہاں رجوع کروانا ہے تو کس کی حیثیت ہے کہ وہ سرکار کے لئے یہ کوئی نفذ بولے یہ جو تم کہتے ہو یہ آداب اہل بیعت نہیں جو سرکار کہتے ہیں وہ آداب اہل بیعت ہیں چونکہ ان سے پہلے آداب نبوت ہیں لَمَّ اَقْتَرَفَ آدَمُ خَتِعَتَ ترجمہ یعنی آدم علیہ السلام نے جب خطا کا ارتکاب کیا خطا کا نسبت آدم علیہ السلام کی طرف ہے کس چیز کی خطا کی امکان کی نہیں وقوع کی خطا اجتحادی کی مراد اجتحادی ہے لفظ خطا کا ہی لکھا ہوا ہے اب یہ لوگ بتائیں میرا جرم کیا ہے کیا یہ بدلوانا چاہتے ہیں یہ توہین کا کیا کروڑوہ حصہ بھی ہے اس میں یعنی جو چیز توہین نبی کی بنے گی وہ اس کے بعد جا کر پھر ولایت میں کہ جو نبی کی توہین بنتی ہے ہو سکتا ہے کہ غیر نبی کی وہ توہین نہ ہو بلکہ غیر نبی کا وہ مقام ہو جو کہ نبوت جب اونچی ہے تو جو چیز نبوت کی توہین بنتی ہے ضروری نہیں کہ نبوت سے نیچے کی بھی توہین بن رہی ہو اب نبی معصوم ہیں ان کو غیر معصوم کہیں تو توہین ہے لیکن اہل بیت اور صحابہ علیہ مردوان کو غیر معصوم کہیں تو توہین نہیں ہے اب یہاں جو نبی کے لیے لفظ بولے جا رہے ہیں ان کو نیچے آل کے لیے توہین قرار دیا جا رہا ہے تو یہ رافضیت نہیں تو پھر کیا ہے اے اے عوام اہل سنت اے مشایخ اہل سنت اے پیران اہل سنت اعلان یا رفض کو بھی دفن کرو اور غیر محسوس رفض جس پر آج رفض دیوں کہ یہاں میں ہاں ملا کر کوئی ارادی طور پر کوئی غیر ارادی طور پر جنہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں اور سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کس رستے پہ چلے ہوئے ہیں تو یہاں اگر کسی کو پوری دنیا میں اس مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف یہاں نسبت نہیں ہے تو وہ بولے خطا کی نہیں ہے تو بولے سرکار نے نہیں کی تو بولے تو جب نبوت کی طرف اور وہ نسبت بھی خطا کی وقوع کی تو جب نبوت کی طرف جس چیز کی نسبت خطا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے وہ نبوت سے نیچے والے درجے میں خطا کیسے بنا رہے ہو اور کرنا چاہیے جاگتے ہوئے بھی اندھیرے کو اجالہ کہنا جانتے ہوئے بھی غلط ہے اور فریب خردہ ہونے کی صورت میں بھی غلط ہے مسئلہ کہ حل سنت پہچانو اور اس پہ چلو جو حدیث مصطفیٰ علیہ السلام میں جو قرآن میں ہے ہماری کیا حیثیت ہے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کسی بزرگ نے یہ کہا کسی نے یہ کہا میں نے ایک تو یہ کہا کہ اس مرحلے میں ہم خود نہیں جائے سمجھتے لیکن جو اصول علی سنت سمجھنا چاہتے ہو تو ان دو حوالوں کے بعد کسی بزرگ کے کہنے کی کیا ضرورت ہے جب سرکار ہیں تو وہ تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں انبیاء کے لئے ثابت ہے اور یقینا 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 اہل سنت کے نزدیک حضرت سیدہ طیب طاہرہ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے مگر وہ نبی کے مقام پہ نہیں ہیں وہ نبی یا نہیں ہیں اور یہ ان کی توہین نہیں ہے اس طرح کہنا تو جب ایک نبی کے لئے ایک چیز کا ثبوت ہوا تو اس پر آ کر اور ہم نے یہ ضد نہیں کہ ضرور ثبوت کرو ہم تو کہہ رہے ہیں مومی طور پر دو مراحل میں نہ کرو اور تیسرے میں جہاں پورا قرآن بچانا ہے ایمان بچانا ہے وہاں جا کر مشروع طریقے سے جوابی طور پر اور پھر اس کی جگہ بھی عوام کے لئے اور لفظ پھر دے دی ہے لیکن آپ سوچو تو صحیح نا آخر دین کے ہر محلے پر قیامت تک بات سونی ہے آج اگر مجھ سے یہ رجوع کروالیں گے تو کیا حدیث کو مسئلی کوئی نہیں میں تو قرآن سنت پہ پیرا دے رہا ہوں میں تو چودہ صدیوں پہ پیرا دے رہا ہوں ان سارے لوگوں سے سوال کرو آج کہ اس حدیث کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ سرکار کی ذات کے بارے میں سوچ سکتے ہو اس طرح کا سرکار سے رجوع کر جاتے ہمارے رجوع سے جو دروازہ تم کھول نہ چاہتے ہو تو جو قبروں میں کروڑوں غوث کتب ولی امام لیٹے ہوئے ہیں ان کے لیے کیسے کراو کون سا دروازہ یہ کھول نہ چاہتے ہیں اس بنیاد پر دعوت فکر ہے زد چھوڑیں یہ نہ دیکھیں کہ ہم سے ہم خاک در زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہ زروں سے بھی کروڑ ہا درچے کم تر مگر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا خدا چاہے تو زروں سے بھی دل والے یہ اصل میں بات ہے اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوی الحمد للہ رب العالمين